لیکن مردوں کی تراوی کی نماز میں پیچھے عورتیں کھڑے ہو کر شامل ہو سکتی ہے مسئلے کے اعتبار سے گنجائش تو جو تراوی کی نماز ہے تو اس میں امام کا حافظ ہونا ضروری ہے یا تراوی کی نماز میں پورا قرآن شریف پڑھنا یہ کیا یہ ضروری ہے جب آخری اشرہ آتا ہے تو لوگ اس میں مزیدوں میں بھی اعتقاف کرتے تھے تو اس سلسلے میں پھر کیا آپ کہنا چاہتے ہیں ہیلو فرنس میں فیروز میمن دووائز جیوز میں آپ سب کا سواگت ہے سر پہ رمضان آ گیا ہے اور رمضان میں جو ہے کافی چیزوں کی پابندیاں ہو جاتی ہیں اور ہمارے شہر میں یا ہمارے ملک میں ایک آلڈی پابندی چل رہی ہے لوگ ڈاؤن کی جو یہ وبا فائلی ہوئی ہے جو یہ بیماری فائلی ہوئی ہے کورونا کی تو اس کے چلتے جو ہے کافی ساری پابندیاں جو ہے ہم کو سرکار کی طرف سے بھی فولو کرنی پڑ رہی ہے اور ساتھی ساتھ ہماری ذاتی طور پر بھی کیونکہ یہ بیماری ہے تو انفیکشن یہ انفیکٹڈ ڈیزیز ہے تو ہم کو احتیاط برتنا پڑ رہا ہے اس میں اب ایسے میں جب رمضان آ رہا ہے تو کافی چیزوں کے اوپر بھی ہمارے جو ارکانیں وہ کس طرح سے پورے ہو تو اسی سلسل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں بھیونڈی کے موتبر عالم جناب مفتی حضیفہ قاسمی صاحب آئے ہیں تو ان سے ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ یہ ان چیزوں پر روشنی ڈالے کہ کس طرح سے رمضان کے اندر جو ہے اپنے ارکانوں کو پورا کیا جائے تو مولانا صاحب سب سے پہلے جو ہے مزیدوں میں جو ہے نمازوں کی پابندی ہے کہ بہت زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے تو اس میں پھر کیا شکل رہ گی کہ گھر میں ہم لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں جماعت بنا کے تو تھوڑا سا آپ اس کے پر ذرا بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جس طرح پنج وقتہ نمازوں میں مسجدوں کے اندر زیادہ مجمع نہ جمع کر کے چھوٹی جماعت مسجد میں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنی سہولت سے جماعت سے نماز پڑھ لے رہے تھے خاص طور پر جمعہ میں جمعہ میں بہت بڑا مجمعہ مسجدوں میں آتا تھا لیکن اس موقع پر اس کی بھی ریایت کی گئی اس لیے کہ ہم بھی سرکار کے اس اعلان کا احترام کرتے ہیں ہم بھی اس کا پالن کرتے ہیں اس بیماری سے نمٹنا صرف سرکار کی نہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے سب لوگ مل کر اس کے خلاف جنگ لڑیں گے اور سب لوگ مل کر اس بیماری کو اپنے دیش سے بھگانے کے لیے جتنے طریقے اپنائے جا رہے ہیں اس میں ہم ساتھ دیں گے تو اب تک تو الحمدللہ ہم لوگوں نے مسجد کے اندر بھی اور جمعہ کی نماز میں بھی تمام چیزوں کے اندر ہم نے اس کی ریایت کی اب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ سامنے آ رہا ہے اس مہینے میں ایک اہم چیز جو تراوی کی نماز ہوتی ہے یا خاص طور پر افطار کے وقت جو بڑا مجمعہ مسجدوں میں آتا تھا تو ہم یہ درخواست کریں گے اپنے ساتھیوں سے کہ افطار بھی اپنے گھروں میں کریں اور افطار کے وقت بھی بڑی بھیڑ مارکٹ کے اندر جمع نہ کریں ضرورت کا سامان لے لیں کسی بھی بھیڑ کی جگہ سے اپنے آپ کو بچائیں اور بھیڑ لگانے سے بچیں تراوی کی نماز کا سوال ہے تراوی کی نماز مسجد کے اندر چھوٹی جماعت ہو جائے گی اپنے طور پر آپ اپنے مکان میں آپ کے پاس جو مناسب جگہ ہو چھوٹی جماعت آپ کریں تراوی نہ چھوڑیں اس لئے کہ تراوی جہاں ایک سنت ہے وہاں ایک مقدس عمل ہے سال میں ایک مرتبہ وہ چیز ہم کو نصیب ہوتی ہے ہم اس میں قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں پورا قرآن سنا جاتا ہے اور رمضان کی رونق صحیح معنوں میں تراوی صحیح ہوتی ہے تو مسلمان یہ کوشش کریں کہ تراوی کی جماعت نہ چھوٹے چھوٹی جماعتیں اپنے اپنے طور پر کریں تو جو تراوی کی نماز ہے تو اس میں امام کا حافظ ہونا ضروری ہے اور یا تراوی کی نماز میں پورا قرآن شریف پڑھنا یہ کیا یہ ضروری ہے اس کے اوپر تھوڑا روشنی دلی دیکھئے ایک تو ہے تراوی کی نماز جہاں تک تراوی کی نماز اور جماعت کا سوال ہے اس کے لئے امام کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے جس طرح پنج وقتہ کی نماز میں امام کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے لیکن چونکہ ہم تراوی میں ایک قرآن کی ترتیب مکمل کرتے ہیں وہ بھی سنت بھی ہے اور بہت ہی فضیلت کی بات ہے کم سے کم سال میں ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا جائے سنا جائے یہ تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے تو جو لوگ تراوی میں قرآن پاک کی ترتیب مکمل سننا چاہتے ہیں ایک قرآن سننا چاہتے ہیں ان کے امام کا حافظ ہونا ضروری ہوگا اور جہاں نہیں ہے اس کا انتظام تو پھر تراوی کی نماز کی امامت کے لئے امام کا حافظ ہونا ضروری نہیں ہے مطلب سنت ادا ہو جائے گی اس طرح سے اور کیا جو جماعت بنائے تو اس میں عورتوں کی شرکت کا کیا ہے کیا عورتیں جماعت میں شرکت ہو سکتے ہیں گھر میں جو جماعت بنائی جاتی ہے اس میں دیکھئے جس طریقے سے پنج وقتہ کی نماز میں امام کے علاوہ ایک اور آدمی ہے دو آدمیوں سے جماعت ہو جاتی ہے پنج وقتہ نماز کی تراوی کی نماز کی بھی جماعت دو آدمیوں سے ہو جائے گی کم سے کم دو آدمی صرف جمعہ کے لئے امام کے علاوہ تین آدمی شرطیں ہیں چار مرد ہونا چاہیے جمعہ جب تمپیری کہیں اور کیا جائے تو چونکہ آج لوگ ڈاؤن کی مجبوری ہے مسجدوں میں ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں مسجدوں میں جمعہ ہونے کے لئے عام دنوں میں اور بھی شرائط ہیں اس نے عام ہو وغیرہ وغیرہ لیکن آج کی مجبوری کنڈیشن میں جمعہ کی نماز جو اپنے گھروں میں ہم پڑھ رہے ہیں یا چھوٹی سی چھوٹی جماعت جمعہ کی کتنی بڑی ہو سکتی ہے تو چار آدمی تراوی کے لئے وہی اصول ہے جو پنج وقتہ نماز کی جماعت کے لئے کہ دو آدمی سے جماعت ہو جائے گی ہم جب اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے پیچھے گھر کی مسطورات کھڑی ہو کر شرکت کرنا چاہتی ہیں تو پنج وقتہ کی نماز میں بھی ان کو اجازت ہے تراوی کی نماز میں بھی ان کو اجازت ہے لیکن اس کی جو احتیاطی شکلیں ہیں کہ اگر فیملی بڑی ہے کچھ زیادہ لوگ ہیں تو عورتیں مطلب زور سے آواز نہ کریں احتیاط کریں اور اگر احتیاط میں دقت آتی تو پردہ لگا دیا جائے وہ ساری شرطیں ہیں لیکن مردوں کی تراوی کی نماز میں پیچھے عورتیں کھڑے ہو کر شامل ہو سکتی ہیں مسئلے کے اعتبار سے گنجائش یہ تو ہو گئی نماز کی بات جمدان کا جب آخری عشر آتا ہے تو لوگ اس میں مزیدوں میں بھی اعتقاف کرتے تھے تو اس سلسلے میں پھر کیا آپ کہنا چاہیں گے اعتقاف بھی سنت ہے سنت موکدہ ہے اور الحمدللہ مسلمان اپنی مسجدوں میں اعتقاف بیٹھتے تھے اس کی بڑی فضیلت تھی اس مرتبہ وہی درخواست کہ اگر اعتقاف میں بیٹھیں تو چند لوگ بیٹھیں مسجدوں کے اندر اعتقاف کے نام پر بھی بھیڑ نہ کریں اور اگر آپ گھر میں رہنے پر مجبور ہیں اور اپنے گھر میں اعتقاف کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کو اعتقاف کا ثواب دے گا اس مجبوری کنڈیشن میں مسجدوں میں چند لوگ اعتقاف بیٹھ جائیں بہت سے ایسے احباب ہیں جو ہمیشہ سے اعتقاف بیٹھتے آئے ہیں ہر ہر محلے پندرہ پچیس لوگ ہوتے تھے ہر مسجد میں اب بیچارے وہ پندرہ بیچ لوگ تو بیٹھ سکتے نہیں بیٹھیں گے دو ہی تین اس لیے کہ ایک مسجدین امام اور ایک آدھ لوگ ایک آدھ اعتقاف بیٹھ گئے پانچھے لوگ ہو گئے تو مسجد کی فارمیلٹی پوری ہو رہی ہے تعداد کی جو کم سے کم مقدار بتلائی جاری ہے اس کا احترام کیجئے اب اگر آپ کو اعتقاف میں بیٹھنا ہے تو اپنے گھروں میں آپ بیٹھ جائیے اللہ آپ کو اس کا ثواب دے گا اعتقاف میں رہتے ہوئے عبادات میں لگئے تلاوت میں لگئے اور اللہ سے دعا کیجئے امید رکھئے انشاءاللہ ان حالات میں آپ کو گھر میں بیٹھ کر بھی اعتقاف کا ثواب ملے گا شکریہ مولانا صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے